باروں جس کو سپیشنی تین دن چار دن پہلے اس کام کیلئے لیا گیا اس نے جروازے بند کر کے ہمارے وکالاک کو ہمارے انلیکشن ایجنٹس کو تھا کے باہر پینکا پھر آپ نے اسی طرح کے معاملات چلانے ہیں تو انلیکشن کی کیا نورتی آپ نوٹیفکیشن کر دیتے آپ نوازشی کو گرسی پرائیم ڈیسٹر بنا دیتے میں اٹک کے عوام دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے این اے فٹی نائن اور این اے فٹی میں الیکشن لڑا ہے یہ نہایتی قابل تحسین اور قابل ستائش ہے میرے وہان نہ ہونے کے باوجود آپ نے کمپین کو زوردست طریقے سے چلایا آپ پر جتنی سختیاں جتنی سوکتیں آپ نے برداشت کی ہیں میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اور آپ نے پھر دیکھا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت اونچی کامیابی دی میں این اے فٹی نائن سے پاری اکسیت سے کامیاب ہوا چار سو اکاسٹھ پور سکسٹی ون پولنگ سٹیشن جن میں سے میں فور ہنڈر اینڈ فٹی سیون سو فیصد اچھے مارزن سے جیتا اور ٹوٹل پانچ جو ہے ہمارے پورنگ سٹیشن وہ میں ہارا اور میری لیڈ جو ہے وہ تقریباً اکاسی بیاسی ہزار کے قریب میری لیڈ صرف اور آل اف ایسیڈن جو آر او جس کو سپیشلی تین دن چار دن پہلے اس کام کیلئے لیا گیا اس نے دروازے بند کر کے ہمارے وکالا کو ہمارے الیکشن ایجنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکا اور صرف ایک نوٹیفکیشن ایشو کر کے الیکشن کمیشن کو ریزلٹ پیٹی ہے ہمارے پاس فارم فارٹی فائیف سارے موجود ہیں اور ہمارا جو ریزلٹ ہمارے پاس موجود ہے جو داندلی داندلی بھی نہیں بہت بڑا داندلہ جو کیا ہے میں سمتا ہوں یہ ان کو اس کا خیمازہ پکنا پڑے گا اگر آپ نے پورے اٹک کے اگر آپ نے اسی طرح کے معاملات چلانے ہیں تو الیکشن کی کیا ضرورتی آپ نوٹیفکیشن کر دیتے کدھر سے فلانا ایم این اے ہوگا ادھر سے فلانا ایم این اے ہوگا تو الیکشن ڈمبے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ نواز شیف کو ویسی پرائیم نیسٹر بنا دیتے اتنا بڑا خرچہ کرنا لوگوں کی ترگو دو لڑائیاں چگڑے اور نفرتیں جو نفرتیں ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں تو میں یہ سمتا ہوں اٹک امام آپ تکڑے رہو کوئی قبرانہ نہیں ہے اللہ کیسے بہتری ہوگی اور ضرور بہتری ہوگی آپ دو نفل شکرانہ دا کرو اس میں بھی کہ اللہ ہم تیرے اس میں بھی شکر گزار ہے کہ تو نے جو ہمیں یہ دن دکھایا کوئی ایسی بات نہیں اس میں بھی اس کی پتر ہی کتنی بڑی بہتری اور کتنا بڑا کرم شامل حال ہوگا اسی طرح ادھر دوسری سیٹ پہ میری بیٹی ان نے فیفٹی پہ الیکشن بھاری افسیت سے جیت رہی تھی ہزاروں کی تعداد میں اس کو لیڈ تھی ہزاروں ہر یو سی آپ ادھر سے لینے تراب مکھاڑ چھب انجرا آگے جابا چھپڑی مٹھیال تھٹا بسال سگری نارا صرف نارا یو سی کی پچیس سو کی لیڈ تھی کھوڑ پینتی سو کی یونین کانسل کی لیڈ امدان آپ کی آجائے ایدھر ڈلیاں اخلاص آپ کا کھڑپا فتح جان شہر فتح جان کے جنگل مطلب آپ تھانا باتر ہر کیا کہتے ہیں یو سی آپ بھاری ایک سی ایسے جیتے ہیں اور مقابلہ جو تھا وہ ایمان کا مولانا سعید رجوی صاحب سے تھا اور ان کا بھی سعید رجوی صاحب اور ایمان کا بھی ڈیفرنس بہت زیادہ تھا کم از کم بھی بیس بائیس ہزار سے زیادہ کس کا اور ان کا ڈیفرنس ہے سوہیل تو کسی خاتے بھی نہیں تھا یہ نمبر تین تھا اور آپ نے سارا کچھ بند کر کے یہ آروز نے بند کر کے آپ نے ریزلٹ دے دی ہے یہ آئین ہے یہ آپ ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں شیخ آفتح آپ کو بھی ایک لاکھ انیس ہزار ووٹ اور ملک سوہیل کو بھی ایک لاکھ انیس ہزار جو الکار وہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا یہ لکھو اور مجھے بھی ایک لاکھ دس ہزار اور ایمان کو ایک لاکھ نو ہزار سات سو ستائیس یہ ان کا طریقہ ہے نہ کوئی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ان سے پوچھے گا اور ضرور پوچھے گا ان کو کہ آپ نے یہ سارا گند کیوں کیا جب بھی آپ نانسافیاں کریں تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا ہم نے ہمیشہ اداروں کی بات کی ہے اداروں کی مفاظت کی بات کی ہے ان کو میشہ دعائیں دی ہیں پھر کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ادارے اس قسم کے کام کریں گے تم الیکشن کمیشن کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے ہم پورے طریقے سے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس کا تدارک بھی کریں گے فائٹ بھی کریں گے اور آگے تک عدالت میں جائیں گے تب کہ انصاف کا بول بالا ہو اور انشاءاللہ ضرور ہوگا